موسیقی اور حسینی اہلِ حدیث بنایا جا رہا ہے یہ شریع اعتبار سے ناجائز اور غلط ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اس آیتِ کریمہ سے ہمارے محدث العصر حافظ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ نے اس سے دلال کیا ہے اور بہت زبردست اس سے دلال کیا ہے قرآنِ مجید میں ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ اے نبی علیہ السلام جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور وہ گرو گرو بن گئے اے پیغمبر علیہ السلام آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو علماءِ اہلِ عدیث کو یا منحجِ اہلِ عدیث کو گرو بندی میں تقسیم کرنا ہے یا ان کو گروہوں میں فرقوں میں تقسیم کرنا ہے یہ اس آیت کے تحت حرام ہے کیونکہ یہ جو دو عصے بنای جا رہے ہیں حسینی اہلِ عدیث اور یزیدی اہلِ عدیث یہ دو عصے بنا دیئے دو گرو بنا دیئے اگر پیغمبر علیہ السلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو دو عصوں میں تقسیم کرنا یہ ایک بہت بڑی سادش ہے دیکھیں اس کے لیے ایک گروہ نے اپنا نام خود ہی حسینی اہلِ عدیث رکھا اور خود ہی دوسروں کا نام یزیدی اہلِ عدیث رکھا آج تک میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اپنے آپ کو یزیدی اہلِ عدیث نہیں کہا ہے ایک گروہ نے ہی اپنا نام حسینی اہلِ عدیث رکھ لیا اور اپنے علاوہ باقی سب کو یزیدی اہلِ عدیث کہہ دیا ہم جب ان سے پوچھتے ہیں پیارے بھائی تم نے اہلِ عدیثوں کو یہ دو عصوں میں کیوں تقسیم کیا وہ کہتے ہیں ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت ہے اس وجہ سے ہم حسینی اہلِ عدیث ہیں تو اچھا جن کو تم یزیدی کہہ رہے ہو کیا ان کا حسین سے محبت نہیں ہے ان کو بھی تو حضرتِ حسین سے محبت ہے کوئی ایک اہلِ حدیث عالم یا عوام میں سے ایسا شخص جس کو حضرتِ حسین سے محبت نہ ہو دکھاؤ کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو جن کو اپنی مرضی سے یزیدی بنایا جا رہا ہے انہوں نے بھی حضرتِ حسین سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ یہ جس طرح یزید کو پیش کرنا چاہتے ہیں یزید پر الزام لگانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یزید پر یہ الزام نہ لگاؤ تو ان کا نام یزیدی اہلِ عدیث رکھ دیا گیا تو پیارے بھائی یہ بات سمجھیں اگر آپ اس وجہ سے علماءِ اہلِ عدیث کو یزیدی اہلِ عدیث کہہ رہے ہو تو پھر تو پہلے بھی کتنے محدثی رائے سے تھے جنہوں نے تمہاری طرح یزید پر لانتان نہیں کی گالیاں نہیں دیں جہنمی نہیں کہا غیر مسلم نہیں کہا تو کیا وہ ساری یزیدی تھے اور پھر جو تم اپنے حسینی اہلِ عدیث بننے کی دلیل پیش کر رہے ہو وہ بھی دلیل نہیں بنتی ہے حسین منی و آنا من ہو آنا من الحسین و حسین منی یہ دیسے پیش کی جاتی ہے نا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہوں اس کا ترجمہ مناظرِ اسلام صاحب نے کتنا غلط کیا اور بلکہ ہمارے محدثین نے تو اس کو حدیث میں تحریف بھی قرار دیا ہے اور اس کو بقواس بھی قرار دیا ہے ترجمہ جو ترجمانی غلط کی گئی ہے کہ حسین مجھ سے ہوں اور میں حسین ہوں اب غور کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ کہا رہا ہے کہ میں حسین ہوں یعنی پیغمبر اپنی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں حتی حسین کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہیں یا حسین بڑے ہیں نبی علیہ السلام بڑے ہیں تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو حسین ہی کہہ رہا ہے یہ تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے اور دیکھیں جو لفظ فی حدی ذاتی ہی یعنی بے نفسی علا نفسی وہ درست ہو لیکن اگر اس سے کسی غلط گروہ کی تئید ہو رہی ہو تو وہ لفظ صحیح ہونے کے باوجود بھی بولنا غلط ہے قرآن مجید میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انظرنا ایمان والو تم رائنا لفظ نہ بولنا انظرنا کہنا کیا مطلب رائنا رے علیف آئین نون علیف رائنا بعض منافق لوگ اس کو درہ کھینچ کر درمیان میں یا پڑھ لیتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے رائینا اے ہماری طرف دیکھو ہماری طرف توجہ کرو جب اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے تو کیا ہو جاتا ہے رائینا اے ہمارے چرواہے یہ کام غلط کون کرتے تھے منافق اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں اہل ایمان کو بھی روک دیا اے ایمان والو تم نے لفظ رائنا آج کے بعد بولنا نہیں لفظ ٹھیک تھا منافق غلط استعمال کرتے تھے اہل ایمان کو صحیح بولنا بھی روک دیا گیا اب حسین رضیم کی طرف نسبت کرنا درست تھا جس طرح صدیقی کہا جا سکتا ہے فاروقی کہا جا سکتا ہے عثمانی کہا جا سکتا ہے علوی کہا جا سکتا ہے حسنی کہا جا سکتا ہے حسینی کہا جا سکتا ہے لیکن جب اس لفظ کا غلط گروہ نے غلط معنوں میں استعمال شروع کیا شیعہ نے روافظ نے حسینی کہہ کر باقیوں کو ان سے دشمنی ظاہر کروانی شروع کی تو اس لفظ کا جب غلط استعمال ہونا شروع ہوا تو جس طرح وہ لفظ صحیح تھا اہل ایمان صحیح استعمال کرتے تھے منافق غلط استعمال کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اس صحیح لفظ کو بھی چھوڑ دو تو اسی طرح آج ہمیں اس صحیح لفظ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور جس وجہ سے یہ گروہ بندی پیدا ہو رہی ہو نا اب دیکھیں اگر کوئی شخص فروقی کہہ کر دوسروں کو مجوسی کہنا چاہے گا اس وقت فروقی کی نسبت درست نہیں ہوگی جس وقت عثمانی کہہ کر دوسروں کو ان کے مخالف ثابت کیا جائے گا تو اس وقت یہ عثمانی نسبت درست نہیں ہوگی اور جس وقت حسینی کہہ کر باقیوں کو یزیدی کہا جائے گا اس وقت یہ نسبت درست نہیں ہوگی ہاں حضرت حسین رضیرن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے لیکن آج تک کوئی اہل حدیث محدث عالم اور عوام حضرت حسین رضیرن کی دشمن نہیں ہے یہ بطور تانہ میں دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم نکالیں تو کیا حضرت حسین رضیرن کے بیٹے سیدنا زین العابدین انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو حسینی نہیں کہلوایا تو کیا وہ بھی یزیدی ہوگئے انہوں نے بھی یزید کی کبھی مخالفت نہیں کی کیا وہ یزیدی ہوگئے حضرت حسین رضیرن کی ہمشیرہ سیدہ زینب انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی حسینی نہیں کہلوایا کیا وہ بھی یزیدی ہوگئے حضرت حسین رضیرن کے بھائی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو حسینی نہیں کہلوایا اور یزید کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا بلکہ اس کا دفاع کیا کیا وہ بھی عزیدی ہو گئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو حسین ہی نہیں کلوایا تو کیا وہ بھی عزیدی ہو گئے کیونکہ انہوں نے ان کا دفاع بھی کیا اس طرح سینکڑوں صحابہ تابعین آئیمہ محدسین کیا وہ سارے عزیدی ہو رہیں گے اور یہاں پھر ایک اور بات کر دیتے ہیں لوری چلو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو کہو آمین لوگ کہتے ہیں وہاں وہاں کیا ہواد ہے کیا وہاں یہ تقابل بالکل غلط ہے میں اسے آدمی سے پوچھتا ہوں صوفان کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن کیا حضرت حسین کے ساتھ ہوں گے یا یزید کے ساتھ ہوں گے کیا محمد بن حنفیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے حضرت حسین کے ساتھ Kauf ہوں گے یا دونوں کے ساتھ ہوں گے کیا سیدہ زینب کن کے ساتھ ہوں گی عمر بن عاص جن کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اسلام الناس و آمن عمر وہ کن کے ساتھ ہوں گے اور سینکڑوں صحابہ و تابین کن کے ساتھ ہوں گے یہ تقابل ہی غلط ہے ہمارا ایمان یہ سارے قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھے ہوں گے ان کے درمیان تفریق کر دینا یہ لاعلمی اور جہالت ہے یہ سارے قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے اور ایک جگہ پر ہی ہوں گے اس وجہ سے یہ جو حسینی اور یزیدی کی تقسیم کر کے لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کرنا فرقے بنا دینا یہ دلست نہیں ہے سارے ہی حضرت حسین رضی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کو لانے والے کوئی بھی نہیں ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لانت بیجنے والے ہیں دشمنوں پر لانت بیجنے والے ہیں لیکن یزید نہ ان کے قاتلوں میں شامل ہے اور نہ ان کے اوپر برا بلا کہنے کہ ہم قائل ہیں اس وجہ سے یہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم درست نہیں ہے سارے ہی حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں مطی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن حسینی کہنا جائز ہے یا جائز جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایسی نسبت جس کی وجہ سے فرقہ واریت بن رہی ہو اور اپنے ماننے والوں کو اچھا قرار دے دیا جائے اور دوسروں کو ایک تانہ دے دیا جائے یہ نسبت درست نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں حضرت حسین رجل سے محبت ہے اس وجہ سے ہم حسینی کہل آ رہے ہیں تو کیا آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں ہے محبت ہے نا تو کیا آپ عیسائی کہلوانا شروع کر دیں گے نہیں کہلوائیں گے محبت کے باوجود ایسی نسبت جس کا غلط استعمال ہو رہا ہو وہ جائز نہیں ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا آپ نے فرمایا تھا نا جب اشورہ کا روضہ رکھنا تھا تو اس وقت کیا آپ نے اپنے آپ کو موسوی کہلوایا نہیں کہلوایا تو محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایسا کہنا اور کہلوانا جائز نہیں ہے دیکھیں نا اشعری قبیلے کو بھی نبی علیہ السلام نے محبت کے ساتھ کہا کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں لیکن ایسا کہلوانا جائز نہیں ہے اب دیکھیں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی صحابہ نے سنی ہے نا تابعین نے سنی ہے نا کیا انہوں نے اس فرقہ کی بنیاد رکھی کیا اس حدیث کی وجہ سے صحابہ اس کے بعد اپنے آپ کو حسینی کہلانے شروع ہوئے نہیں شروع ہوئے اور دیکھیں صحابہ تو یہاں تک تھا کہ جب یہ توس تابعی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمیر محاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں یعنی آپ کا تعلق على ملت علی کیا آپ عزت علی کی ملت پر ہیں انہوں نے کہا نا میں علوی ہوں نا میں عثمانی ہوں یہ مفہوم بتا رہا ہوں نا میں علوی ہوں نا میں عثمانی ہوں بل على ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے دل میں حضرت علی کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی اور ان کے دل میں حضرت عثمان نے ان کی محبت بھی بہت زیادہ تھی لیکن انہوں نے ہمیں یہ درست دیا کہ اگر یہ گروہ ایسے بنائے جائے کہ فرقہ واریت بن جائے اور افتراب پیدا ہو جائے تو اس وقت یہ نسبتیں حضرت علی کی طرف نسبت کرنا حضرت عثمان کی طرف نسبت کرنا اگر یہ گروہ بندی کا سبب ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ کس نے بتایا ہے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شروع اصول تقادی علی السنہ میں بھی ہے العبانہ ابن بطہ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم باوجود اس کے کہ اہل بیعت کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے لیکن انہوں نے اس گروہ بندی کو تقسیم نہیں کیا اور اس کو پسند نہیں کیا ہمیں بھی محبت سب سے ہے اور اہل بیعت کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے لیکن اگر یہ گروہ بندی بنا دی جائے تو یہ جائز نہیں درست نہیں اور ہم نے الحمدللہ ایک پوری علماء کی ٹیم ہے جس میں پاکستان کے علماء کی کریم موجود ہے خافظ شریف صاحب ہیں مولانا محفظ مسعود عالم صاحب ہیں اور شادلک اصری حافظ اللہ ہیں اور دوسرے چونتیس سے زائد علماء مفتیان مشایخ موجود ہیں اور ان میں سے چونتیس کے تو فتوے کے اوپر سائن اور انگوٹھے بھی موجود ہیں تو انہوں نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے تمام مفتیان نے اتفاق کی کہ یہ تقسیم ناجائز ہے درست نہیں ہے اور ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے اس وجہ سے آپ چند لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے گا اور اپنے ایمان کو بچا کر رکھئے گا اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جب علماء نے ان کے خلاف فتوہ دیا نا تو یہ ان کو علماء ماننے سے باگ گئے یہ علماء ہے ہی نہیں جیسا مردہ صاحب بھی اپنے علاوہ کسی کو اہل علم مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ بڑے بڑے علماء و مشایخ کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں حالانکہ آپ نے آپ کو تو عربی بھی نہیں پڑنی آتی اور اسی طرح ان کے جو فالورز ہیں یا عساق جالوی صاحب کے جو چھیلے ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے تو ٹھیک ہے ان کے نام ماننے سے کچھ نہیں بگڑے گا الحمدللہ اس وقت کے علماء کی کریم نے اور علماء کے ایک لجنہ نے اور علماء کے بہت بڑے گھروں نے ان کو باطل قرار دے دیا ہے اب یہ جو مرضی زبانیں چلاتے رہیں فیس بک کے اوپر اپنی بے لگام زبان کھولتے رہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا